افسوس ہزار افسوس اے نادار انسان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی تو کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے ان میں سے کسی کو ملہ رہا ہے کسی کو کفن پہنا رہا ہے کسی کے جنازے کو کندے پر اٹھا رہا ہے کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے کسی کو عبر کے گڑے میں اتار کر دفنا رہا ہے یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے کاش اے کاش مجھے علم ہوتا کہ قبر میں پہلے کونسا گال خراب ہوگا یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر گریہ تاری ہو گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں احیاء العلوم جلد چار صفات پانچ سو دس پر فرماتے ہیں وقت وفاق حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی زبان پر پارہ بیس سورة القصص کی آیت نمبر تلاسی جاری تھی تلك الدار الآخرة نجعلها دلذین لا يريدون علوفا علوا في الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین میرے حقہ نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم البرتبت فرمان شمع رسالت مجبید تین و ملت امام عشق و محبت جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خواہ نالی جائے گی مہنمانوں کو پچھارا موت نے کھیل اختوں کا بگارا موت نے ہاتھ ہی جیسے بھی پچھارے موت نے کیسے کیسے گھر اچھارے موت نے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی بیسی بھرنی ہے ضرور تُو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تُو یہاں زندہ رہے گا کب تلک جب اندھیری صبر میں تُو جائے گا بے عمل بے عمل یاد رکھ رکھ پچھتائے گا کام مال ضرور نہ آئے گا لوئے گا چلائے گا جھدرائے گا دولت دولت دنیا یہیں رہ جائے گی غافل انسان ساتھ نیتی جائے گی آخرت کا آخرت میں مال کا ہے کام کیا آخرت میں مال کا ہے کام کیا صلو علی الحریب صلی اللہ تعالی علی محمد مچھے مچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی پہنوں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طربت اطور پر اللہ تبارک و تعالی رحمت و رزوان کے پھولوں کی برسات فرمائے یہ ولی اللہ تھے پہلے مجدد تھے سب سے پہلے مجدد زبردست تابعی بزرگ تھے ان کے خوف کا حال آپ نے دریافت کیا اور یہ ان کی کرامت بھی تھی کہ انہیں قبر نے بلایا اور قبر نے ان سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے اس سے گفتگو کی اور پھر انہوں نے ہمیں نصیت کے پھول دیئے لیکن خود یہ وہ نہیں تھے کہ جس طرح ہم لوگ نوک کی زبان سے دنیا کو نصیت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے یہ وہ نہیں تھے انہوں نے خود اپنے دل پر اس نصیت کو لیا یہاں تک آٹھ دن کے اندر اس واقعہ کے بعد صرف آٹھ دن دن دنیا میں زندہ رہے اور پھر تشریف لے گئے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو یقیناً یہ اقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست تازیہ نئے عبرت ہے شاہی موت کا ایک مزید واقعہ سماعت فرمائیے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدرہ امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد چہارم صفحہ پانچ سو دس پر نقل کرتے ہیں این جاکنی کے عالم نے این جاکنی کے عالم نے کسی خلیفہ عبد الملک بن مربان سے پوچھا اس وقت ہاں خود کو کیسا پا رہے ہیں جواب دیا بلکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کے ساتھ میں پارے میں سورة الانعام کی آیت نمبر پچانوے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سورة وَلَقَدْ جِئتُمُونَا فرادا كما خمقناكم اولا مرة اول موط ودركتم ما خولناكم ما خولناكم ترجمہ کندولیمان اور بے شک تمہارے اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیچ پیچھے چھوڑ آئے جو مالو مطال ہم نے تمہیں دیا تھا حجت الاسلام صفحہ نمبر پانچ سو ڈیارہ پر تہیہ اکنون کے فرماتے ہیں مشہور اکباسی خلیفہ حارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے کفنگوں اولد پلد کر بار بار حسرف سے دیکھتے اور انتیس میں پارے کی سورت الحاق کا کی یہ دو آیتیں تلاوت کرتے ہیں ترجمہ ایک کنزولی مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور چاہتا رہا لانے واپڑا گا